السلام علیکم تمہاری آز پر بینگو امید کرتا ہوں سب ہیری او سوگے ٹھیک ہوگا ہماری چائپر سے سائیکل آگئے گھر سے باہر اور آج کا دن آپ کے بھائی کا بہت زیادہ ودیاں گزرنے والے لیکن فیلہ سب سے پہلے ہم نے جانا ہے بازار بازار جانے کے لئے بھائی سب سائیکل بہت زیادہ ودیاں ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم جلدی سے پہنچتے ہیں بازار تو بازار تو بھائی سب بہاں بہاں کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں ریدن آپ کا بھائی گھر پہنچتا ہے اوپر تو گرمی نہیں اوپر تو پنکھا ہوتا ہے لیکن یہ بند کیوں ہے اوہ شیٹ بجلی بند ہے لیکن اس کا بھی حال ہمارے ہاتھ میں ہے ہیر ٹھنڈا ٹھنے شربت پیا ہم نے بڑائی مجھے کے ساتھ اس کے بعد آپ کا بھائی مسجد پہنچتا ہے ہماری نظر پر دیا اس پوسٹر پر جہاں پر لیکھو ہوتا ہے بھائی آج تو محفل ہے لیکن ہماری مسجد میں نہیں ہوتی کسی اور مسجد میں ہوتی ہے جہاں پر آپ کا بھائی کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ دیکھ کر آپ کے بھائی کا دل ہوش ہوتا ہے اتنے میں آپ کا بھائی عشاء کی نماز پر نہیں آجاتا ہے کپڑے چینج ہو گئے ہیر پیچ مسجد کے مسافر جو ہوں وہ مسجد کی نیچے تہانے کی سفائی کر رہے ہوتے ہیں اندر لنگر شیف بانو رہتا ہے کیونکہ یار آج ماری مسجد میں بھی محفل ہے لیکن آپ کے بھائی نے ابھی وضو کرنا ہے آپ کا بھائی حال میں داہر ہوتا ہے بھائی سب ایسی لگا ہوتا ہے دیکھ کر بھائی سب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اتنے میں اسماعیل میری کیپ مجھے واپس کرنے آ جاتا ہے جو کہ درانے وضو اکیل اٹھا کر اپنے پاس لے جاتا ہے میں کوئی زنا کی اٹھا کرنے کے بعد ہم آ جا رہے ہوتے ہیں نیچے تہانے میں جس کی پہلے صفائی ہو رہی تھی وہاں پر بھائی لنگر پانی کرنا ہے اس لئے بھائی سامنے ہوتے ہیں جن کے سامنے بھائی سب اتنی بڑی چاونس بڑی ٹری آ جاتی ہے ایک ٹری ہتم ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیاں صاف ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی میں دوسری ٹری بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے ہے تو بھائی پیٹ پوجا کرنے کے بعد اب وقت تھا کام دوجا کرنے کا یعنی یار مٹھا کھ جانے کا دوستو ہر طرف اندھیرہ اندھیرہ ہوگی تھی کیونکہ لائٹ آف ہوگی تھی اور آپ کا بھائی جس محفل پر جانے تھا وہاں پر نہیں جا رہا تھا ایک ٹائم بہت زیادہ ہوگی تھی دوسری جو ہے لائٹ بھی آف ہوگی تھی پھر آج کی ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک سبسکرائب کر کے ضرور جانے